اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نبیلہ صحیح چینل کے ساتھ آپ کے حزمت ہوں آج میں آپ کے ساتھ ونڈی گوٹس کی ریٹس کی شیئر کرنے لگی ہوں تو ناظرین آج میں میری ویڈیو کو لازتک دیکھیں گا اور میری ہر ویڈیو میں آپ سے چھوٹی ریکویسٹ ہوتی ہے پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے آپ لوگ کا بہت شکریہ تو آئی ناظرین ہم اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہ ہافکیج جی میں نے بنڈی لیا ہے اس کو میں نے واش کر کے اس کو کٹ لیا ہے یہ چکن ہے یہ پانچ عدد ہم نے پیاز لیا ہے پیاز میں نے اس کو چھوٹ کر کے کٹے ہیں تو دوسرا یہ میں نے ساتھ چار عدد ٹوماتر لیا ہے اور دو تین ہری میرچ لیا ہے یہ پیاز لیا ہے پیاز میں نے آری ڈال لیا ہے اس کے موپر رکھیں گے اور اس کڑائی میں ہم بنائیں گے بندی کو فرائی کریں گے اس میں بھی میں نے آل ڈال کر آتا ہے تو اب اس کڑائی میں ہم آئل جو ہے وہ بندی کو فرائی کریں گے اور اس میں اس کا مسالہ تیار کریں گے چکن ڈال کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئل ہمارا آئل ہمارا ہے گرم ہو گیا میں اس میں بندیوں کو ڈال دیکھیں اس میں نمک ایڈ کریں گے اس کو فرائی کریں گے اس میں بندیوں کو فرائی کریں گے اس میں گوشت کو ہم بنائیں گے تیک گوشت اچھے سے بنائے گا پھر ہم وہ دوسرے پیاز جو چوب کیوں میں نے آپ کو پہلے بھی کھائی تھی وہ بات میں ڈالیں گے پاکے وہ اس کا مبینے کے ساتھ جو مسالہ ہے وہ کھڑا کھڑا بھی لے گا زیادہ پیاز جو ہے وہ بھی نہیں ہوں گا چلو جی یہ ماشاءاللہ ہمارا کو بتا رہے ہیں نبیلا سہر کے ساتھ ہم چلو تب تک ہمارا پیاز براون ہوتا ہے تب تک ہم تھوڑے سے ساس کے گلے کر لیتے ہیں کیوں جو نبیلا؟ صحیح ہے نا؟ نہیں ہمیں اچھے ہیں ہمیں اچھے ہیں نا؟ نہیں ہمیں اچھے ہیں نا؟ یہ ویڈیو نہیں مان رہی آپ مجھے بتاؤ تب تک تھوڑے سے ساس کے گلے کر لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا صحیح ہے نا؟ یہ پیاز ہمارا پرائی ہو رہا ہے یہ پیاز دیکھ لیں آپ دیکھا گلے کی بات کی ہے تو فوراں سے پیاز براون ہونا شروع یہ دیکھیں آجیں یہ ہمارا پیاز براون ہے یہ ہے یہ ٹماٹر میں ڈالے سے ٹماٹر اچھے سے مکس ہو گیا اور ٹماٹر میں اپنا کلر جو ہے وہ چھوڑ دیا آپ اس میں یہ جو پیاز ہی آپ کروں گے کیونکہ ہم نے پیاز کو زیادہ نہیں دلانا اس لیے یہ جو باتی پیاز سے لیمونیں آپ ڈالیں اس کے ساتھ ہم جب جائیں گے اس میں مسالے اور مسالے ہمارا پیاز ہمارا پیاز ہمارا پیاز چھوڑیں گے اس میں چکن کلے گا اور اس سے چکن میں اچھا ڈیس آئے گا ہمارا پیاز ہمارا پیاز ہماری ہمارا پیاز ہمارا uh آ سب ہمارا پہاز مصالوں کو مچھے سے مکس کریں گے تو ہم دامپلہ براس کریں گے یہ مکس ہو گیا ہے یہ میں نے پانچ عدد میرچ لیا ہے سبز میرچ اس میں میں نمک ڈال کے اس کو ہم فرائی کریں گے یہ ہمارا چکن ہے وہ بھی کال گیا پیاز میں اپنا پانی جو اسے چھوڑا توسی میں یہ چکن بھی بھل گیا یہ چکن ہمارا ہو گیا وہ ملی ہے میں نے اب اس نے دعا دی بسم اللہ سبھان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اب ہم اس کو اس پر پڑا سا درمیسالہ ڈال کے اس کو دامپلہ رکھیں جب یہ نیون گے وہ بھی اپنا گھی چھوڑیں گے چار مینٹ کے لیے رکھیں گے دامپلہ تاکہ یہ اپنا گھی جو ہے نا وہ چھوڑ دے اور پھر ہم اس کو پھر آپ کے ساتھ یہ جو ہلی میچ میں ہم نے اس پر نمک لگا کر رکھی تھی آپ کو ہم اس کو یہ اول گی میں اچھے سے فرائے کریں گے یہ تڑ تڑ کریں یہ دیکھیں آج یہ ہمارا پر نگوش تیار ہو گیا یہ کتنا مزیدار اور کتنا اچھا اس کا لوک بھی اس کی آگیا اور بہت ہی مزیدار یہ تیار ہو گیا اب ہم اس میں وہ والی ہری میچے ایڈ کریں گے جو میں نے فرائی کی تھی یہ اوپر سے ہم اس کو ایسے ڈال لیں گے تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ روٹی کے ساتھ کھائیں تو بہت اچھا ہوگے گا گوش دیکھیں کیں کیں دیکھیں ناظرین جی ہماری تیار ہو گیا تو بھی اس میں میرے لوگوشت میں بھیسے پڑھı سیکھ 태 debts ہمیں نمک میرچور وہ ہلدی اور سفیز ہی رہا ہے وہ ڈال کے ہمیں اچھے سے بینی بنا لیا ہے صرف تھوڑا سا طریقہ علاق ہوتا ہے مسائلہ وہی ہوتے ہیں اور جس سے یہ اچھے سے بان جاتی ہے اور یہ دیکھیں یہ میری بنیگوش زبر جس تیار ہو گیا تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری یہ بنیگوشت والی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ لوگ کا بہت شکریہ اب نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تب کے لیے اللہ حافظ